مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب سردار خالد افسر صاحب اور ان کی پوری ٹیم ان کے معنین جناب شیخ مبشر افتاب صاحب راجہ راشد حفیظ صاحب جناب حاجی حبیب الرحمان صاحب شیخ ادنان سروردی صاحب اور جناب سید حارس بخاری صاحب سردار عدیل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اور سروردیہ فانڈیشن کے جملہ راکی جو پورے پاکستان سے آج کی اس عظیم الشان عالمی محفلنات کے اندر تشریف لائے برادران زیقار آج کی یہ محفلنات بفیضان نظر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت الزامہ سید ریاض الدین صحروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے فیضان سے جاری ہے جو سلسلہ اپنے ملک پاکستان کے اندر ناک کے فروغ کے لیے گلی گلی کریا کریا اور بستی بستی سفر دہ کر کے تنظیمات سازی کی لوگوں کو حضور کی مدحد کی طرف راغب کیا اور مولانا جامی سادی شرازی اور امام بسیری کے وہ فریادیں لوگوں تک پہنچائیں کہ لوگوں آج ہمارے دکھ ہیں معاشرے کے اندر آج بد نظمی ہے آج سکون نہیں ہے آج غربت و افلاس ہے شاہ صاحب کا یہ پیغام ہے کہ آؤ سرکار کے دربار کے اندر غلامی کا تاوک کلے میں ڈالے حضور کی بارگاہ سے خیرات مانگو جس آقا نے جامی کو دیدار کی خیرات عطا فرمائی جس آقا نے سادی شرازی کو اپنے دیدار سے مشرف کیا جس آقا نے بسیری کو شفاہ عطا فرمائی جس آقا نے حسان بن ثابت کو نوازہ ہے آؤ امت مسلمہ کی فلاح اس میں ہے کہ ہم اپنے داون پھیلائے سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائیں اور ایک ہی التجا کریں کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش قفے پا تیرا اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیچر کا نکھا میں تو کہتا ہوں یہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا اور اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تیرا تیرا تب ہی باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا برادانے دیا کر اس مغفرت کی رات کے اندر قبولیت کی ان گھڑیوں کے اندر ہم اپنے آقا کے رحمت کے سجد کے اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھید مانگ رہے ہیں اور ایوانِ حمدونات سوروردیہ فونڈیشن نے آج اس مغفرت کی رات کے اندر کامیابی کا ایک یہ طریقہ نکالا ہے کہ ہم مل کر اکٹھے ہو کر اپنے آقا کی مدھت سرائی کریں اور اس مدھت کے سجد کے ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا پاکستان کے حالات کو درست فرما دے گا اہلِ پاکستان کو عم کی خیرات عطا فرما دے گا امتِ مسلمہ کا زوان عروج کی اندر بدل دے گا آئیے دامنِ دل پھیلائیے اپنی جھولیوں کو واہ کیجئے اور آلہ حضرت کی اس قیفیت کو سنجھئے کہ جب جربارِ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں وہ آلہ حضرت انداز بتاتے ہیں فرمایا لبوا کہہ دیجئے سبحانہ فرمایا لبوا آنکھیں بند اور پھیلی ہیں جھولیاں لبوا آنکھیں بند اور پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھی کتنے پاک ترکی ہے قائدات والوں پوری دنیا پر چینل یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ سارے دیوانے یہ اظہار کر رہے ہیں لبوا آنکھیں بند اور پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھی کس پاک ترکی ہے اس بھی کو وہ سمجھ سکتا ہے جس نے بوسیری کو پڑا ہو کہ جب کہیں سے خیرات نہیں ملی تو سرکار کی نات کہیں خواب کے اندر سرکار کی نات سنیں چادر عطا فرما دی اور پھر شفا بھی عطا فرما دی آج سارا جسم زخمی زخمی دل چور چور دکھوں سے ہر انشان پر شان او اپنے دکھوں کو بھول کر سرکار کی مدہت میں گم ہو جاؤں مصطفیٰ کے درود کے سجدے مصطفیٰ کی نات کے سجدے رب ہم پہ کرم فرما دے گا ان ہلتجاوں کے اندر ان کیفیات کے اندر حضور رحمتی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ پاک سے اس حسنی کو دعوت سخم دے رہا ہو جو امام جان العابدین کی سنت عطا کرتے ہوئے ان دکھوں کے دور کے اندر بھی ان مصیبتوں کے دور کے اندر بھی ان نفرتوں کے دور کے اندر بھی ایک ہی پیغام دے رہے ہیں فرمایا دکھ لاک سہی ہماری نظر گمبدِ فضرہ پہ جری ہے کہ جب کربلا سے واپسی پر ظلم کی انتہا ہو گئی کہ امام جان العابدین نے مدینے کی طرف پلٹے جو صدا لگائی تھی آج دنیا کے کونے کونے کے اندر اسی جان العابدین کا شہزادہ الحاج سید فضی عدیم سہروردی وہی صدا لگا رہے ہیں کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو الحاج سید فضی عدیم سہروردی صاحب نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کیجئے اپنی صداوں کو بھی بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیداری